کرے گا اللہ اس کی اماز کرے گا اب اس پر بھی ہندووں کا جو گروہ تھا آریہ بھی ان میں جارا چلا گروہ پیدا ہو گیا تھا اسلام سے متاثر مگر یہ لوگ احسان نہیں مانتے پروٹسٹانی یا یہ آریہ کہ توحید اسلام سے لی کیتھلکوں کا شرک جو بت پرسجی تھی گرجوں میں سٹیٹو بڑے چھوڑا مگر یہ نہ کہا کہ اسلام کا اثر ہے اس کی برائے اسلام کے دشمن ہو جاتے ہیں دوسروں سے بھی زیادہ کہ یہی یہ ہمارا اپنا سودان تو آریہ بھی جو تھے وہ سناتن درمیوں کے خراب کہ بہتنی پوچھنے چاہیے یہ سب منگرد بنایا ہوا اور یہ پوتھیاں وغیرہ بھی ان کی جالیں صرف ویدوں کو ہم مانیں گے جیسے ہم کی قرآن کو صرف مانیں گے اور بہتنی پوچھنے بڑے موحد بن گئے بلکہ ہم پر اعتراض کرتے تھے کہ تم لوگ بھی یار مشرق ہو مکہ جاتے ہو پتھر کو چومتے اور وہاں پھر تم سجدے بیت اللہ کو کرتے ہو یعنی ایسے بن گیا تو وہ بھی دیانند ان کا سردار تھا دیدان سرکھتی اس نے ایک کتاب لکھی ستیارت پرکاش جواب اس کا مولانا صنعہ اللہ رحمت اللہ رہا نے حق پرکاش لیتا اس کے چوجہ باپ کا چوجہ باپ صرف قرآن پر اعتراض اردو ترجمہ لیا شابد القادر رحمت اللہ انہوں نے اس مانے کے معاورے کے مطابق ترجمہ کیے تھے اب نیت بادہ کہ اللہ کی مد کرو اللہ تو تمہارا بات کمزور ہے بس ہے وہ مدد مانگتا پھر تھا جو اللہ کی مد کرے گا اللہ ضرور ان کی مد کرے گا یہاں بھی جو میں نے پڑھا پہلی آئیٹی ہے کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مد کروگے تو تمہاری مد کرے گا اور تمہارے قدم جمع جائے گا ساری دنیا میں زور لگائی گی تمہارے قدم نہیں اکھار سکتے تو کہنے لگے کہ اللہ مد مد کرے گا تو ہے بھی بات سوچنے کی کہ اللہ تو قادر مطلع کون کہے تو جو جی چاہے ہو جائے اللہ کے لئے مشکل ہے ساری دنیا کو مسلمان بنا دے ایک لمحے میں سارے جو نامراض ان کو بھونک مار کر ختم کر دے کیوں مسلمانوں کو شہید کرواتا تو اللہ رب العالمین نے اس کی وضاعت فرمائی بڑا ضروری نقطہ ہے قرآن پاک میں یہ کہ یہ اللہ کی مد کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی مد کا کیا وہ کام ہے جو اللہ خود نہیں کرتا ہم سے مر لیتا بات یہ قرآن مجید میں اس کو واضح کیا بگسمتی ہے ہمارے کہ قرآن جیسی کتاب سے مسلمانوں نے ایک فرقہ بنا لیا جبریہ کہ انسان کے بس میں کچھ نہیں اللہ تعالی خود کرتا ہے نیکی بھئی جو کہ انسان اس میں دخل ہے گناہ بھی وہی کراتا ہے لیکن ابھی اس بیچارے انسان کو کیا ملامت کرنی ہے کیا اس کو اچھا کہنا ہے یا نہ یہ نیکی اپنی مرض یہ ایک بتیدہ فرقہ اور قرآن میں اس نکالتا اللہ جو چاہتا اللہ جو چاہتا گمرہ ہی نکال لی قرآن اب آپ دیکھیں کہ دب اللہ کہتا اللہ کی مرض کرو تو کام کی آئے جو خود نہیں کر کام اللہ تعالی کہتا کہ اگر میں چاہتا تو تم پیغمبر جو کہتے رسول کریم علیہ السلام بھی کئی مرتبہ یہ لوگوں کا مطالبہ سن سن کر کہ کوئی ایسا موجزہ ظاہر ہو جائے کہ یہ ضرور ہی مان دیں وہ بھی کہتے ایسا ہو جائے نہ بھر مانے اللہ نے ناراض ہو کر کہا کہ اگر ان کا نام ماننا تو جیتنا ہی برا لگتا ہے تو آسمان پر کوئی سیڑھی لگا لے زمین میں کوئی سرنگ کھوز لے جہاں سے کوئی موجزہ ملتا نہ لے دکھا جائے ان کو ناراضگی سے کہا سورہ نام اور کہا ابھی نہیں تو میں پسا چلا کہ اگر یہ کام اللہ نے کرنا ہوتا زبردستی مسلمان کرنے کہا خواہی ماننا پر جائے تو میں پیداشی نہ مسلمان پیدا کرنے تھا کیا ضرور تھی نبیوں کی اور کتابوں کے رواز و زبری کی میرے لیے یہ کوئی نممکن بات تھی کہ سب پیداشی فرشتوں کی طرح وری پیدا ہوتے نہیں میں نے انسانوں کے لیے نہیں چاہا انسانوں کو یہ کیا کہ اِنَّا حَدَائِنَا وَسْطَبِعِ یہ ایک ایسی مخلوق میں نے بنائی جن کو امتحان کرنا چاہتا خود نہیں دخل دینا چاہتا عذابی دی ہے راستہ بتا دیا ہے کہ یہ صحیح غلط اِمَّا شَاْقِرَ وَاِمَّا قُبُورَ اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے اس کا اپنا انتخاب ارچائس ہے شکر گزار بند ہے جنام لے لے لا شکرہ بند ہے سلا پھالی کہیں فرمایا یہ اللہ کی طرح سے حق ہے فَمَنُ شَافَرْ يُمَ مَمَنُ شَافَرْ جس کا دی چاہتا ہے وہ کافر ہو جائے جس کا دی چاہتا ہے یہ آزادی انسان کو دی جس کی وجہ سے اتنے دنیا میں بے ایمان ہے خدا دیکھتا ہے مگر ان کو زبردستی نہیں مسلمان بناتا اب چاہتا کیا ہے کہ بجائے زبردستی مسلمان بنانے کے ان کو دعوت کے ذریعے مسلمان بنائے بات سمجھا کر انہیں منایا جائے کہ بھئے اپنی مرضی سے میں نے آزادی دی پھر یہ آزادی تم لوٹاب اس کو کہتے ہیں اسلام کہ دوبارہ اللہ کو واپس کر دینا کہ تُو نے تو ہمارے ہر پر چھوڑ دیا کہ ہم چاہے زنا کریں چاہے نکا مگر ہم اپنی مرضی سے یہ آزادی ختم کرتے ہیں تیری غرامی کا پٹا کردن میں ڈالتے ہیں یہ ہے آزاد مرضی سے نظام اسلامی کی اطاعت کا ہے جس کو اسلام کہتے ہیں